Hello and welcome to another episode of Startup Talkies اس episode میں ہم آپ کو ایک ایسے انسان سے ملائیں گے جو ہریانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر پہلے تو آسٹریلیا پہستے ہیں اور پھر دیش واپس آ کر قریب سو کروڑ کی کمپنی بناتے ہیں یہ کہانی ہے روڈ سے کروڑ تک کا سفر دے کرنے والے ترون سینی کی بھارت کو لے کر ان کے جنون کی اور ان کی کمپنی ویدیا کل کی تو آئیے ملتے ہیں ترون سینی سے اور جانتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبان hey hi starlan welcome to startup talkies thank you so much for inviting us thank you thank you so much for your time اور i think اس تائم پہ نا سب سے پہلے مہ ہی یہ جانا چاہوں گا آپ سے کہ filhaal آپ as a founder کیسا feel کر رہو پاؤنڈر ایسا کہ جب آپ کسی سوسیٹی کے لئے کام کرتے ہیں تو جو سیم پیکٹ نکلتا ہے کوئی بھی پروگرم صور کرتے ہیں اس سمیں جو ایکسائیٹمنٹ رہتا ہے تو مطلب ابھی تارون سے نہیں پھول ایکسائیٹڈ ہے تارون یہ ساری جرنی کی بارے میں ہم بات کریں گے سب کچھ بات کریں گے اس سے پہلے ایسنگ ویورس کو یہ بھی جاننا بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے کی ایک آپ کا چائلہوڈ کیسا رہا کیونکہ چائلہوڈ بہت ہی زیادہ اس کا رول ہوتا ہے ہمیاری آگے کی لائف کو شیپ کرنے میں تو آپ بتاؤ کی آپ کا چائلہوڈ کیسا رہا تھا گھر کا کیا محول تھا پڑھا ہی کو لے کر کیسا محول رہا اس سنہیں پر میرا خود کا بیلیو ہے کہ آپ کا چائلہوڈ تھوڑا رہا ہونا کو پہجت ہوتی ہے کیونکہ جیسا آپ بچپن میں سنتے ہو ایسا ریارٹی نہیں ہے بھرگر میں جب آپ بہاں نکلتے ہو دب آپ کو ریارٹی ہوتی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے پرسنجل کہ آپ کا بچپن تھوڑا رہا ہو تو زیادہ اچھا ہے تو میرا بچپن گاؤں سے ہوں میں جو کہ ہریانا میں چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پہ دیکھتر لوگوں کی ویبسائٹ کھیتی ہے کھیتوں میں رہے ہیں کھیتوں میں پلے بڑے ہیں گھر بھی کھیتوں میں تو مٹی کے ساتھ بہت زیادہ ہمارا لگا بڑا ہے اور اسی مٹی سے ایک رفنس بھی آتی ہے چاہے وہ ووکل میں ہو چاہے وہ ورک میں ہو تو سکولنگ میری ہندی میڈیم سے ہوئی ہے تو بیسکلی میں ٹیپکلی گاؤں کا ہندی میڈیم کا چھوٹے سے گاؤں کا ہندی میڈیم کا سٹھوڑا ہوں بچپن یا بچپن بچپن کا تو الگی مجھا رہا ہے وہ بھی ٹائم دیکھا ہے جب آپ 4th 5th class تک ننگے گھوم رہے ہوتے ہیں ٹائلے کے بارش میں کھیلتے ہیں جب آپ سٹیز متروز میں ہی تک پاؤ گے تو اسے بیوٹی کو میں دیکھا رہا آپ اپنے چائلدھوڈ ہمیشہ رہے ہیں لیکن آپ نے جیسے کہا چائلدھوڈ ہمیشہ رہ ہونا چاہیے کیونکہ آگے کی ریالیٹی کافی ڈیفرینٹ ہوتی ہے تو ترون نے کب یہ ریالیٹی فیس کی اور کب سمجھ آئے کہ جو رہنس تھی اس نے مجھے کچھ سکھایا آگے جو کہ یہ بچپن سے رہی ہے اس کی ریزن رہی ہے بہت سے لوگ اس ٹیز کو ریلیٹ بھی کر پائیں شاید آپ بھی یا وہ لوگ جو جن کے ساتھ ہی ہوا ہے کہ جب آپ گاؤں میں رہتے ہیں اور آپ کی بیکگراؤنڈ فائننچلی جادہا سٹروم ہی ہوتی ہے آپ ایک میڈیوم ایوری سے بھی نیچھے سے ہوتے ہیں جب آپ کے کوئی بھی ریلیٹی جو میٹرو سے آتے ہیں سٹیل سے آتے ہیں جو آپ کے گھر آتے ہیں ان کا رہنا کھانا نہیں پہتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ رہتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے جو آپ کی فیملی بولتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جل آ جاتے ہیں کیوں نہیں مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے جو چیز میرے کو لگتا ہے میری لائف کا سب سے بڑا لیشن رہا ہے اگر اس کو اگر اس کو بڑے میں اینرڈی کو یوز کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ مجھے لگتا ہے وہ مجھے لگتا ہے آپ نے بچپن کی بات کی تو بچپن میں ہم سب کے کئی سائے ڈریمز ہوتے ہیں جب ہم سیکنڈ تھرڈ میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ انجینئر بننا ہے کبھی پھر بڑے ہوئے تو لگا کہ ڈاکٹر بننا ہے تو ان نے کیا سوچا تھا کیا ڈریمز تھے اس ٹائم پر بچپن میں جس background سے آئے ہیں وہاں تو ڈاکٹر ڈاکٹر تو بہت کم سوچتے ہیں کسی کو کبھی دیکھ لیا یا پھر انجینئر مطلب ہمارے ڈاکٹر میں سم ایری ہیں جہاں پہ لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی بھی جوگ مل جائے ہمارا انجینئر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے تو پچپن میں یہی تک انجینئر بننا ہے اتنا نہیں پتا کہ ایٹ کچھ ہوتا ہے یا ٹرپل اے ہمارے ٹائم میں ٹرپل اے کا اقزام ہوتا تھا تو مطلب یہی تیار کی اگر کہ اچھے سے نکل جائیں گے تو ایسا مطلب تو پھر گاؤں سے نکل پھر آگے کی دردن کیا رہے گی میجرلی سکولنگ میری گاؤں سے ہی ہوئی ہے کلاس ٹین تک پھر اس کے بعد کلاس ٹین ہمارے گاؤں کے اس پاس کوئی بھی ہائر ایڈوکیشن سکول نہیں تو نیکسٹ اوپشن اپنے گاؤں سے مجھے امبالا اور یمنا نگا ٹین ایڈوکیشن اور میں ٹیپلی وہاں پہ بھی ہندی میڈیا آپ کو سکول کننا پھر کننا پھر کننا اور سیکنڈ بلونگی پھر اپنے پھر اپنے پھر ایڈوکیشن اپنے پھر کسی بڑے جس میں ارموست 75% کا دسکانت ہے بعد اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 25% بھی اتنا بڑا موقع ہے جو آپ کبھی سوچ میں نسلتے ہیں اور ایساں کے پاس کس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا اور بیک گراؤنڈ جیسے ہی ہے وہاں کے بھی دوکوں کے لیے ایک ماتا پیتا کے لیے یہی ہے کہ اس کا بچے اچھی ایڈکیشن لے لیں زیادہ کی مرات ہے تو فینال ہو پاس اچھی ا microselOn تھ گیا میں انگی времени سانسا دیا متрок کرتا ہوں بعد مقدورت میں نے دور کچھ اچھ اچھ اچھی 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 Drugisation میں نے اس کے پاس اچھ اچھ اچھی اچھ اچھے دور سے دفعے ایسwait ہستی ہیں یہ آدم hombres ہوسوس کی طورت م any która کی انتظرست�� DU کے بچے چھے اچھے گاؤےیں اسے نکل کر آسٹریلیا پہنچنا اور وہاں پہ جا کے کسی اچھے سکیم کالج میں ایڈمیشن پانا اور پھر لوگوں کو دیکھنا کہ ہم کہاں پر تھے اور کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں تو کیسا چیز تھا مطلب کیا بدلاؤا ہے آپ کے اپنی پرسنیلٹی میں کیا بدلاؤا ہے ایکسپوزر ہونا آپ کے لائک میں بہت امپورٹنٹ ہے ایڈنک یہ ریٹیش نے بھی کافی کہاں رہے گی اس کی لائک جب مطلب ریٹیش ہوئے ہوگے جو ہمارے پاؤنڈرز ہیں جب وہ اپنی گھر سے ایک ڈریپ پہ نکلے تب اس کو باہر کے ورلڈ گی رہے گی تو میں یہ مانتا ہوں کہ ہم سب ہی کو اپٹر ٹویل یا اپٹر بیے آپ کو باہر جانا گھومنا چاہیے اور جب میں باہر گیا تو کچھیں ایک ایک سپوزر ملائے ہوں کہ ہم ایک چھوٹے سی جگہ میں ہیں اور اسی ایک چھوٹے باکس میں ہیں جب آپ اس باکس سے باہر باہر نکلتے تو آپ کو بہت اینرڈی بھی دیکھتی ہے آپ کو آپ کا جو پوائنٹ آف ہوئے بہت جادا وائلڈ ہو جاتا ہے کہ آپ کو بہت جادا بڑا سوچنا ہے تو اسٹریلیا کا جو ایکسپیئنس رہا ہے وہ ایک ایسا رہا ہے کہ جس نے میری لائک میں کافی چینجز کیے بہت فائنائچلی ایموشنلی اور آج اگر میں یہاں ہوں تو بچپن کی ایک جو لائن جو میں نے آپ کو کہی پورا اسٹریلیا کا جو ایکسپوزر ہے اس کے کاران میں اسٹریلیا میں نے اسٹریلیا میں میری ڈرائی ویگ سے سٹارٹ کیا جو آج کے ٹائم میں یہاں پہ پیٹ باسکٹ ہوگی رہتا ہے اس سمیں 2008 کو 9 میں چار سال میں نے کنٹینوسلی رات کو ڈیلیوری کا کام کیا تو ایک ملکمین کی درہ کام کیا کالیج کی تیس پیکری اور اس کے بعد جب ایجوکیشن ہوا اس کے بعد تارون کافی وہ ایک برڈن بھی ہو جاتا ہے کہ جب آپ کی پیرنٹس نے اپنی فارمنگ لینڈ کو اگر بینک کے پاس رکھا ہوا ہے اور آپ آسٹریلیا جاتے ہیں تو کافی ایک پریشر بھی فیل ہوتا ہوگا کہ اتنے پیسے لگا کر باہر آئے ہیں کچھ تو کچھ کرنا بڑے گا وہ الگ ہی موشنی مطلب وہ ہوتا ہے پریشر جب گھر پہ فون کرتے ہیں خود آپ رو رہے ہوتے ہیں ایک تو کیونکہ یہاں سے نکل کے ماں باپ ایک ینگ ایج میں اور سیکنڈ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے فادر کے اوپر اس چیز کی بہت بڑی برڈن ہے بہت وہ کبھی آپ کو نہیں کہیں گے آپ کو کبھی احساس نہیں دیں گے کہ میرے کو ٹربل ہے that's the beauty of father it doesn't matter whatever is happening کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی لائف میں فائنینچلی وہ کبھی بھی وہ برڈن آپ پہ نہیں ڈالیں گے جب تک آپ اس لائک نہ ہو اور ایک 18 سال کا لڑکا باہر اکیلا اور پیچھے فائنینچلی وہ نہیں ہونا تو ایک مرکو بھی رہتا تھا انہا میں کہہ پاتا تھا کیونکہ میرے پاس بھی وہ چیز نہیں تھی انہا وہ کہہ پاتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہوگا تو میرے اوپر برڈن آئے گی ہمارا ایسا رہا ہے تو فائنینلی اس کے بعد جب دھیرے دھیرے کام کرنے لگے تو فائنینلی وہ یہ بات بولتے ہیں کہ جب آپ کے اندر جل ہو اور آپ ہارڈ ور کرنے کے لیے ریڈی ہو تو چیزیں اپنے آپ آپ کے آس پاس آتی رہتی ہیں ترون آپ آسٹریلیا بہت چیزیں وہاں پہ آپ نے اپنی گراجیشن ماسٹرز کاملیٹ کری اور اس کے بعد سے پھر واپس انڈیا کیسے آنا ہوا انڈیا واپس کا کیسے آئے پھر دیکل کا ایک آئیڈیا وہ کیسے بیٹھ ہوا آپ کے دنیا میں نے 2014 سے 2018 تک نہیں 2012 سے 2018 تک آسٹریلیا میں کام کیا اس سے پہلے جیسے کہ میں نے پتایا کہ میں رات کو کام کرتا تھا دن میں کالیج ہوتا تھا چار سال کنٹینیوزی ایسا رہا جس میں تین گھنٹیاں چاہو جن ٹے کی نہیں ہماری ایپ بے اچھے لے اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا کریئے سٹارٹ کر مجھے کہ پھر میں توہ دور سلس میں اکی انگلیس اچھی ہو جائے اوٹھٹریلیا میں کر nó سلس میں میں تھا میں نے اگزرپ کیا اس ورہ کی ایڈکیشن میں تھا اوٹھٹرپ کیا کہ وہاں کی گورنمنٹ جو لوگ ہیں وہاں کی بھی جیوگراپی بڑی ہیں گاؤں بہت دور دور ہیں تو جس کے کاران کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سکول نہیں آ پاتے یا پھر کولیج نہیں آ پاتے ان کے لیے وہاں کی گورنمنٹ بہت سٹرونگلی ایڈوکیشن پہ بہت اچھے کام کرتے ہیں سکیمز ہی کارتے ہیں گھر بیٹھ کے ایڈوکیشن پہ سکتے ہیں ڈگری کی ویلیو سیم ہے تو ہم نے کچھ تین سال وہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا سیلز میں تو ایکسپوزر بہت رہا ہے کافی گاؤں میں رہا ہے اور ایڈوکیشن پہ رہا ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے میں بھی ایسے گاؤں سے آیا ہوں اور تم مجھے وہ دن ہی آتا ہے کہ جب آپ گاؤں میں تھے آپ کے پاس ایک فارم پیل کرنا نہیں آتا تھا انگریش کا کوئی گائیڈنس والا نہیں تھا ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی تھی جو ہم سے دس کونہ جادہ انٹیلیجنٹ تھی اس کے پاپا محمد نے اس کو سائنس نہیں دلایا کیونکہ گاؤں سے چالیس کلومیٹر پسکو گئی گیا تھا ہم جو ایوریز تھے ہم اور میرا دوست ہم نے سائنس لو لیا دو بچار اٹھارہ مل میں جب آپس آیا اس کے شادی ہو گئی تھی ہم جو ایوریز تھے ہم کو اپرشنوٹی ملی کہاں گئے ہم جو ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ تھی وہ اسی بوکس میں رہ گئے وہی کاؤں وہی وہ میں یہ نہیں کہتا کہ اچھا نہیں اچھا ہے بٹ اگر وہ ان کو پرشنوٹی ملتی تو شاید ہم سے اچھا نہیں ملتب ایکسپوزر کی کمی تھی ایکسپوزر کی کمی تھی فائنینچلی بول لیجیے یا پھر ایز ایک گرل بول لیجیے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتی تھی سکول سے افٹر سکول ٹیوٹرنگ اویلیبل نہیں تھی سائنس کے لئے تو وہ چیز میں نے اپسکوزر کیا اس کے بعد جیسے میں ایکسپوزر سٹارٹ کیا فائنینچلی بھی ان کی صحتیتیاں سے ان کی اچھا ہے اچھے ایجیگڈر بہت ہی ہیں اور فائنینچلی بھی ان کی صحتیتیاں سے نہیں ہیں پہن سا جب ہم جس پاؤاؤن سے آئے ہیں سا سا کچھ کچھ کسی بلکھ رہے ہیں پہن سا سا کچھ 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 پر آئے ہیں اس کے لئے ہیں آج میں نے بیگ اٹھایا آہا کسی کو غر پر نہیں بتایا وقت میں ہوتایا آہا تا 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 رہنام میں اس سمائے اوگریج پانچ سے ساپ لاگ پر مرت کا مرائی 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 سیل بھی تو یہ ایک جھٹکے میں ترمہ وہاں سے چھوڑ کر واپس جہاں پر آپ پانچ سے ساپ لاگ روپے ہر مہینے کمار رہے ہو اور بلکل ہی چھوڑ کر واپس اپنے ہر جہاں پر آپ نے اتاری سیٹویشنوں سے ہمیں بکائیں تو کیا اتنا ایزی تھا جیسے آپ بکا رہے ہو یہ ایزی تھا؟ یہ سٹپ ہے کیوں؟ اس کا ایک ریزن ہے کہ جب آپ ڈیسیزن لے لیتے ہو تو نیکس ٹیپ آلویز ایزی ہو جاتا ہے ادھکتہ لوگ ڈیسیزن ہی نہیں لے پاتے وہ ڈسکشنوں میں رہتے ہیں اس سے پوچھنا اس سے پوچھنا کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ میرے پاس سوشلیکی پی آر پی کیا ہوگا؟ پانچ مہینے، چھ مہینے کا انسان ہوگا واپس آؤ ٹرائی کرو نہیں ہوں اب واپس چلے جاؤں تو ڈیسیزن میں یہ مانتا ہوں کہ اگر آپ ڈیسیزن لینا سیکھ گئے تو چیزیں بہت آسان ہی رہتے ہیں تو میں نے بہت آسانی چیزیں مجھے جانا ہے مجھے جانا ہے اس کے بعد کوئی کچھ بھی کہے I don't care سارون آپ جب واپس آئے تو آپ کے باس کوئی بزنس کا ایکسپیرینس نہیں تھا کچھ نہیں تھا تو اس ٹیم پہ سٹارٹ کرنا کیسا تھا کیسا رہال اس ٹیم پہ سٹارٹ کرنا دو چیزیں تھی ایک برننگ ڈیزار ہمیشہ رہی ہے جو میں اچھی چیز کو اٹھاتا ہوں پھر کوئی ایسے لگتا ہے برننگ ڈیزار سب سے امپورنٹ ہے کہ آپ کو اس چیز کو کرنے کی جل اگر آپ میں ہیں تو کہتے ہیں جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو کائنات آپ کے لئے ہو جاتی ہے اسی طرح اگر آپ کام کرنے میں کسی چیز میں ہو تو تو گوڑ یونیورس آپ کے لئے ہر ٹور اوپن وہ بھی آپ کی پرکشہ لیتا ہے کہ آپ کب گیوپ کروگے ہر سٹیج کے باد ایک چھوٹا چھوٹا پوائنٹ آپ کو دیتا ہے ہار ٹائم کہ آپ کیا گیوپ کروگے کہ نہیں کروگے تو آپ کا نیکس سٹیپ ہوتا ہے آپ کی لائک میں آگے بڑھنے کے لئے تو جب سٹارٹ کیا قریب قریب سات مہینیں میری ہیلتھ بھی کر رہے کیونکہ ایٹموسفیر انٹارلی چینج تھا کنٹیونٹی سکس مانتھ میں نے ٹریول کیا کام ہمہ دیکھا لوگ کیا کرتے ہیں واپس آیا کام سٹارٹ کیا کام سٹارٹ میں ایسا ہے کہ آپ کے پاس جوک چھوڑ کہتے ہیں تھوڑا سا سٹس تو رہتا ہی ہے بات اچھے لوگ نہ ملنا اور جو ملے وہ آپ کے ساتھ صحیح سے کام نہیں کر رہے ہیں تو اراؤنڈ ون ایئر ایسا رہا ہمارا فرموسٹ 2019 سٹارٹنگ ہمارا 2020 کی اواز ایک سٹیج میں ایسا تا کیا چھوڑو سا لیس کو کرتے ہیں آپ کا فائنانشل بھی ڈرائی اب لگ ہو گیا سٹیج ایسے آئے کہ آپ تین مہینے اپنی سٹاپ کی سیلری نہیں پی کر پا لے تو ایک give up کرنے کا ٹائم تھا اور اوپر سے کووڈ آگئے ہیں وہ سٹیج ایسی تھی کہ مطلب کوئی ڈور اوپن ہوئے ہیں جیسے میں نے کہا کوٹ بھی دیکھتا ہے کہ یہ کیا رہی ہے ہمارا فنڈنگ کا ملا مطلب تو آئوٹ اوپو رینڈم کسی نے ای میل کیا کووڈ کیا رینڈم ای میل کیا مجھے لگا مجھاک ہو رہا ہے کہ پہلے ہوا ٹائٹ تھی مجھاک ہو رہا ہے یہاں کوڈ ایمیل کیا میں نے کہا چھوٹے میں نے تو اپنے ریپلائی نہیں کیا پہلے اسٹریس تھا تو پانچ دن کے بعد میں نے ریسرچ کیا بیٹھے میں نے کہا دیکھ گئی تو ہوں میں نے دیکھا کمپنی کے بارے میں تو میں نے امیل کیا کہ ایک ویڈیو کوئی ایک ویڈیو کوئل ہوا ویڈیو کوئل کے بارے میں نے کہا کہ ہم آپ کے ہاں پر کچھ دو کروڑ کے ایسپس انسان کرنا چاہتے ہیں یہ ٹیم سے آبدا وارا پر اچھا لائے گا میں نے تو لگا یہ کیا ہو رہا ہے یہ سچ میں ہے کہ نہیں تو میں نے کہا میں سوچ کے بتاتا ہوں تو میں نے اپنے جو بھی منٹوں کے دو چالوں سے بات کیا فائنلی اپنے باپنے ویڈیو کوئلے کیا ہوں انہوں نے جو بھن کا جب ڈیوڈیو ریکوارمنٹ جانتا ہو وہ ان بھی دینے بند گیا ایسے ملا طرور کو اپنا پہلا انویسٹر لیکن طرور ہم جب بھی انویسٹرز کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پر وہ ویڈیویشن گئے اور باقی کئی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور پھر ہم ایڈ ٹیگ میں اس سمیہ ہم دے بھی رہے ہیں کہ جو کافی جو بلین ڈالر کمپنیز ہیں وہ پروفٹ بنانے میں کافی انہیں مشکل کرنی پڑ رہی نہیں ہو پا رہا ہے اتنی مارکٹنگ ایکسپنس کے باپ چھوپی تو ویڈیاکل کس طرح سے پروفٹس کر رہا ہے کیا رہا ہے انہوں نے موڈل ہے مطلب بتا دو نا کہ کیوں نہیں کر پا رہے ہونا کہ اتنا یہ نہیں کوئی کوئی کیوں نہیں کر پا رہا ہے سب کا اپنا بھی انہوں نے سب کو اور لائپ کا بہت بیسک فنڈا ہے آپ کا بی بی ہے ٹیک کیر آپ کو کرنا ہے کوئی آپ کے بچے کی دیکھ بھال نہیں کر رہتا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اپنا بچہ نینی کو دیا تو نینی کی طرح ہی ہو پلے گا آپ کا بیٹا آپ خود پا لوگے تو آپ کے حساب سے بچے گا تو کہنے کا یہ ہے کہ کون کیسے نہیں کر پا رہا ہے سب کا اپنا ہے میں یہ ماتھ ہو اگر آپ کا فنڈامینٹل بیس سہی ہے اور آپ ایکچولی جنونلی ورک کر رہے ہو ڈیپ 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 انسائیڈ آپ کا پول رہے دیل سے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اپرشنٹی ہے آپ جنونلی کام کر رہے ہو اور آپ بہت دیرے سٹیپس میں ہوں آپ کو دس دن کے بااد ملے گا بڑا آپ کو سکس سے ہوں تو جب ہم نے سٹارٹ کیا ادرپور میں آپ کو دھرہن پیوٹی بل ہم کیا کر رہے ہیں ہم بھارت میں رہنے والے بچوں کو ایچوکیشن کے دیتے ہیں وہ بچے جو دور دراج گاؤں میں ہیں وہ بچہ جو ایک کسان کا بچہ ہے وہ بچے جو دیو ڈو ڈے ویچز مدلو پیاملی سے ہیں ان بچوں کو ان کی بھاشنا پر آج کے سمیں بیہار کے چھوٹے سے گاؤں میں وہ لڑکی جو کبھی پتنا کیا کسی میٹرو سیٹیز میں ایڈکیشن کا جس کا ٹرین تھا وہ گھر بیٹھ کے دو سو یا تین سو روپے پر منت میں سبھی سب جگت کے اون لائن دیوشن کے سکتے ہیں اور وہ بھی بیہار کی اپنی لوکل انگیز ہم ڈائلگ بیس ٹیٹ گولڈ بار کے بچوں کے لیے ایڈکیشن دیتے ہیں اور ہمارا ہمیشہ سے ایک گول رہا ہے کہ جب آپ جو میں نے بھی اپنا اپنا لائن کے سکتے ہیں کہ جب آپ کسی ایک چیز کو پک کرتے ہو تو یہ آپ ٹوٹیپ انٹو بیٹھیں آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آج یہ کیا کل وہ کیا اس میں یہ بھی آئیڈ کرو اس میں یہ بھی بڑھو سٹے ویری ویری لین مطلب مطلب بہت سیمپل اور بیسیق میں رکھو دس دن کے بعد بیس دن کے بعد آپ کو خود ہی خود اس میں ہی گروہت مرنا سٹا کرو اگر اس میں نہیں مل رہا ہے then you change it اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیسٹ ہو رہا ہے تو اس سمائے ہم بیہار اور اپنے میں بیہار اور اپنے 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 اس کی سبسپشن نہیں ٹھیک ہے لیکن اس کی جیسے ہی کوویٹ ختم ہوا کافی بچوں نے پھر سبسپشن ریمیو نہیں کر آیا دوبارہ جا کے وہ ای تنک انہیں ایک وہ پرسنل تچ نہیں مل پایا کی کیا ہوا کیوں ایسا جب کوویٹ آیا آپ اس کو بہت دیپلی بندہ مٹی ہے جب کوویٹ آیا تو ان کا جو پریمری تھا وہ سکولing تھا سیکنڈری ان کے بھی ایجوکیشن ایٹیک تھا تو ان کا جو پریمری تھا وہ اب وہاں سے اوف ہو گیا تو ان کا پریمری اس سمیں آن لائن ہو گیا تو وہ ہنڈر پرسنٹ ڈیپینڈن ہو گیا یہ پیورلی میٹرو کی ہی سیچویشن جب آپ رولر میں چلے جاؤ گے ان کے پاس کوئی بھی اوپشن ہی نہیں تھا مطلب ان کے لئے سیکنڈری تو کچھ تھا ہی نہیں نا ان کے لئے تو پریمری سکول ہی تھا سیکنڈ اوپشن کچھ نہیں تھا تو ان کے لئے ایک چھوٹا کیک ملا کہ اچھا آن لائن ایسے ہوتا ہے جانتا تھا اور اور آن لائن بھی جانتا تھا تو ان کے لئے آن لائن آ گئے پر جیسے اوپن ہوا تو اس کے پاس وہ ساری فیسلٹی واپس اوپن ہو گئی جو وہ اوپ ہوئی تھی اچھے سکول ہے جو میٹرو سٹیٹیز میں اچھے اوپ لائن اسٹیٹوٹ ہے سب اوپن ہو گئے تو ان کے لئے وہ ہی پریمری بن گیا پر جو یہ بچہ بھارت میں رہنے والا تھا اس کے لئے جب کووڑ ہوا تو جو اوپ لائن بچہ اچھا کسی نے نہیں کیا کافی لوگوں نے کیا یوٹیوب کے تھوڑ ان کو کافی بڑا ایکسپروزر ملا تب ان کو پتہ لگا جو اوپ لائن میں جو ان کے پاس اچھے سکول نہیں ہے تیچر نہیں ہے اب ان کو اوپ لائن کی ایڈکشن چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کی آفٹر کووڈ اوپ لائن میں بھارت والے سیگمنٹ سے زیادہ گروت ہوئی ہے میکرو سے تو آپ یوٹیوب کا ریشو بھی دیکھیں گے تو یوٹیوب کی فور فیپٹی پرسنٹ گروت ہوئی ہے تیر ٹو تیر ٹری سے ان دو ورنکولر کونٹنٹ آفٹر کووڈ تو ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ جو اوپ لائن اپکا سٹارٹ اپ یہ تیر ٹو تیر ٹری سیٹیز کے جو بچھے ہیں بچھے ان پر فوکسڈ ہیں ایک ٹائم تھا جب ہم دیکھتے تھے کہ جو فیڈزی اور اکاش ایسے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا ایک ترینڈ چلا تھا اور بچھے جو تھے وہ کوٹا شیفت ہو رہے تھے جو میرے بھی ترینڈ سے کافی وہ بھی کوٹا جانا اور یہ ساری چیزیں ہیں اب بھی وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو کیوں ہے ایسا اگر ہم کو اس ٹائم پہ اثنی ایکسیسیبل ہوگی ہے ہر کسی کے ہاتھ میں ہے تو بھی یہ ترینڈ ابھی تک کیوں فالو کیا جا رہا ہے میں کہہ سکتا ہوں آپ کے ہاتھ میں ہے اتنا اچھا قوارٹی کا ہے وہ بہت مہتر کرتا ہے ہاتھ میں تو چیزیں ہیں بہت مہتر کرتا ہے وہ اکاس جیسے آپ نے مینچن کیا وہ بہت مہتر کرتا ہے آج بھی وہ ہے کیونکہ انہوں نے وہ ریزلٹ اپنا ٹائم پر گیا یہ انڈسٹی ایک ریزلٹ اورینٹیڈ انڈسٹی ہے آپ اس کی آؤٹکم ریزلٹ سے ہی مہتر کر سکتا ہے جیسے آپ نے جانے پر گیا ہے انہوں نے اچھا ریزلٹ دیا ہے اس لئے آج بھی سسٹینبل ہے وہ آج کے سمیہی پورٹہ کے ساتھ ساتھ کافی لوکلائز بھی جا رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ اچھا کرے گا ہے اگر ہم ایٹر کی بات کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہمی ایٹر کی بات کرے ہیں کافی پریشر بھی ہوتا ہے کیا ایک ایٹر کی بات کریں اس کے بعد جو ایٹر نے بھی بیت آجیایا ہے انہوں نے طرح میں رہا نامیے کلی پچھے سٹوڑنس نے کو اٹھا میں سوسائیٹ اٹیمپ کر رہے ہیں تو کیا ریگنس ہیں سب کے اوپر کیا مطلب ہم ایسا سوسائیٹی انہیں ایک بھیڑ چال میں چلنے کے لیے مطلب کر رہے ہیں کہ نہیں this is the only way آج ایک انسر آپ بھی نے دیا ہے اس کا کہ جس سوسائیٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہ تھوڑا دیکھا دیکھیں میں جاتا ہے but i'm very happy to see کہ آج کے ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ ایک جوب سے نکل کے آئیٹی لیول سے آج کے ٹائم میں young generation کے بچے بہت startup ecosystem میں ہیں اور کچھ نیا بیلڈ کر رہے ہیں بہت سے ایسے ہیں جو گاؤں سے نکل کے آپ نے دیکھو گا شاہر ٹائنک میں آج کے ٹائم میں گاؤں سے لوگ آ رہے ہیں جس کو آپ جگاروں بھی بولتے ہیں اپنے سنا ہوگا تو یہ ایک جو innovation ہو رہا ہے i think یہ اس کو change کرے گا آنے والے سمیہ میں تو education important ہے بہت اتنی بھی نہیں کہ آپ اپنی فیملی کے میمبر کو اس لیے سے فرمائز کرو میں یہ مانتا ہوں کہ stress ہونا بہت ضروری ہے بہت کس limit میں ہے وہ سب سے زیادہ میٹ ہے major تو نہیں کرا سکتے بہت ہاں بچوں کو تھوڑا stress میں رکھنا کہ یہ important ہے یہ آپ کو کرنا ہے یہی ہی کرا مرنا اور کوئی option نہیں ہے جو ہم سب سے بہت کاری ہے تو آپ کو آپ کو دیکھنا ہے آپ کے لئے کیا پہتا ہے طرح آپ بھارت کی بات کر رہے ہو like the hotel areas کی بات کر رہے ہو وہاں کے بچوں بھی بات کر رہے ہو بھارت کے لیے اگلے 10 سال 15 سال میں کیا چیزیں موسٹ امپورٹن ہیں جو ہمیں ایک دبلپ نیشن بننے کی طرف اور ہم بڑھیں گیا ہم سب ہی کو اس والے سیگمنٹ میں بہت فوکس کر کے ایڈکیشن پر اپنے کو کام کرنا ہے کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جو آنے والے سمیے میں آپ آرات کا جو ہے فیوچر کو سائٹ کرے گا سیکنڈ میں بیلیو کی اس والے سیگمنٹ میں یا انٹار ایکو سسٹم میں جو کی جو کی اینٹریوز کیا ہے اونٹ اپنورشپ یہ سب تو ملکو لگتا ہے کہ وہ سب ایڈ ہونا چاہیے اور اچھے سی ایمپلیمنٹ ہونے چاہیے ایڈ ہوا ہے ایمپلیمنٹیشن ہونے چاہیے اگر وہ اچھے سی ایمپلیمنٹیشن ہوتا ہے تو ایک اچھی ایجوکیشن ایک اچھا مائنڈ سیٹ یوٹ کا بیلد اگر ہوگا وہ اتنگ دیش کو ہونے چاہے گا اور وہ آپ اس سمیہ دیکھتے ہیں کہ آج کے ٹائم میں گاؤں کاؤں ڈیجیٹل ہے آج کے ٹائم میں ہر گاؤں کا بچہ بہت زیادہ سمجھ دیا ہے اس پر ڈور اوپن ہو چکے ہیں تو کافی چینج جایا ہے تو کافی چینج جایا ہے سو ترون سینی جو ہریانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر پہلے پہلے آسٹریلیا پہنچے آسٹریلیا سے واپس آئے اور کاریپ اس سمیہ ہنڈرڈ کروڑ کی تک اسے لے کر آئے ہیں ترون آپ اپنے سٹوڈنٹس اور پیرنٹس سے کیا کہنا چاہو گے ایک لاسٹ پیس آئیس اور ساتھ ہی اس بندے سے جو ایک ایڈ تک پلاٹفارم اس سمیہ پر کریٹ کرنا چاہتا ہے پیرنٹس کے لئے تو میری رائے ہے کہ اپنے بچے پر رکھ پا لیے ہم بہت دھیان سے بچوں پر رکھتے ہیں ایسا نہیں مجھے تھوڑا رکھنیس ہونی چاہیے اور سیکنڈ میں سٹوڈنٹس کو تو یہ ہی کہوں گا کہ آپ اپنی لائپ میں ارلی ڈیز سے ہی تھوڑا چیزوں کے پرتی موٹیویشن رکھیں کہ آپ کو لائپ میں کیا چاہیے تھوڑا سا کلیٹی ہونا لائپ میں بہت ضروری ہے اور وہ آپ کو پیسہ کمانا ہے یا کچھ آگے بڑھ رہا ہے وہ بہت اچھے سے کلیٹ ہونے چاہیے اور سیکنڈ پوچٹن میں اگر میں یہ ہوں گا اگر کسی کو ابھی اٹک میں اس سمیں آنا ہے تو بھارتالہ سیگمنٹ بہت اچھا ہے بہت بڑی اوپرشنٹی ہے آپ کسی پہ اپنے گاؤں سے ہی ایک سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک اچھے ٹیچر ہیں آپ اپنے گاؤں میں ہی اپنے گاؤں آسپاس کے گاؤں میں ہی ایک چھوٹا سا انسٹیٹوٹ بھی اچھے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں پانچ لوگ مل کے اچھی فیسلٹیز کے ساتھ اگر آپ اس کو رن کریں تو آپ ایک گاؤں سے دس گاؤں میں جا سکتے ہیں اپرشنٹی بہت بڑی ہے اگٹیک بہت ہائی بریڈ اور اون لائن دونوں جگہ ہیں تو بھارتوڑا سیگمنٹ مجھے ایسے لگتا ہے جس میں بہت نیلیڈ اور کسی کو اگر کچھ بھی جاننا ہے تو میرے کو انیٹائی چاہت کر سکتے ہیں ڈاللیڈ ایسے ہی بڑکاست لگی جاتی ہی پسند آئی ہے ویویویرز چاہیے اگر آپ کو یہ چاہیے بڑکاستان درم سینی جیسے بہترس سوچا رو بھارتوڑا پہلے ٹاکھنٹی بڑکاست ایسے ہی بڑکاست لے لے کر آتے رہیں گے ڈاللیڈ ڈاللیڈ